نادان دل نادان دل کرتا رہے دکھے لیا امہ تو وہاں بات کرنے گئی تھی اور واپسے پہ یہ سب بیٹا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری امہ کی یاداش ختم ہو گئی ہو انہیں نہیں اببا پہچان سب کو رہی ہے امہ اور تو اور امہ نے سارا کو رشتہ ختم کرنے کا بھی کہہ دیا بیٹا ہمیں تو تمہاری امہ کی یاداش پہ اور ذہنی توازن پہ شک ہو رہا ہے سارا کا رشتہ وہاں سے ختم ہو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا چوڑ تو گیا نا کہیں تم نے تو نہیں یہی سمجھیں کیسے ابباپ میں ان لوگوں کے گھر گئی تھی یہ اللہ خیر تو وہ گنڈا بدماش بھی گھر پہ تھا تھا نا وہیں تو تھا تو پھر پھر کیا میں کہا ہی سارا کسی اور کو پسند کرتی ہے اے وہ لڑکا بون ہے کوئی نہیں اببا پھر ارے اببا میں نے جھوٹ کہا رشتہ ختم کرنے کے لیے تو تمہاری امہ نے کچھ پوچھا ہی نہیں حیرت ہے ارے وہ تو زمین سے اکھان لیں گی اس لڑکے کو کہ سارا کس لڑکے کو پسند کرتی ہے لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں پوچھا اچھا اس کا مطلب ہے وہ اس وقت کسی اور چکر میں ہیں لیکن میری بات لکھ لو وہ پوچھیں گی ضرور کہ آخر وہ لڑکا ہے کون اببا آپ سرا پتا تو کریں آخر بات کیا ہے جس کی پردہ داری ہے اببا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا کے سر سے یہ حضاب ہٹا کر میرے سر پر ڈال دیے جائے نہیں اببا پلیز میں ابھی یہ رشتے والا ٹوچر نہیں پر داش کر سکتی اببا مجھے پڑنا ہے جاپ کرنی ہے اببا پلیز کچھ کریں نا بلکل نہیں ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے سوچنا بھی نہیں ڈرنے کے بارے میں کہ ہمارے جیتے جی ہماری بیٹیوں کا کوئی بال بھی بیکا کرے ساکھ وہ نہیں سکتا بالوں کا مسئلہ نہیں اببا اس وقت رشتہ بھگانا ہے بس ایک تو رشتہ بھاگ جائے گا ہم بھگائیں گے اسے سچ میں اببا کہاں نا بیٹا ہو جائے گا تمہاری مرضی کی مطابق ہوگا اس کی تو فکر نہ کرو بس چپ چپ کرتی جاؤ اپنی پڑھائی باقی کام ہمارا ہے ہم پہ چھوڑ دو پھر دیکھو کیا کرتے ہیں اب پڑھائی کے دن ختم اببا کمائی کے شروع اچھا میری ہاؤس جوب اس مہینے کمپلیٹ ہو جائے گی بس آپ دعا کریں مجھے اچھے سے ہسپیٹو میں جوب مل جائے نہیں بیٹا جوب ہوگی میری بیٹی ہے یہ اتنی ذہین کہ ہسپتال والے چراغ لے کر بھی ڈھونے گے نا تو تم جیسی ڈاکٹر نینی ملے گی انہیں یہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے نا میرے لیے اس سے بڑھکے کچھ نہیں ہے دنیا تینکیو اببا تینکیو سو مچ آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے ہم تین بہنیں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے بیٹے ہی ماں باپ کا سہارا ہوتے ہیں نا میں بیٹا بن کر آپ دونوں کا سہارا بننا چاہتی ہیں بیٹا بن کر کیوں ارے ہماری بیٹیاں ہی ہمارا بازو ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بیٹے کی کاش دنیا کا ہر باپ آپ جیسا ہو جائے تو پھر کبھی کوئی بیٹی کا مزور نہیں پڑے سوش رو یار بھائی کہاں رہ گئے تھے کتی کولز کی تمہیں ہیں یار کیوں کیا ہوا یہ ہوا اے تو کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میری تو وہ ایک نہیں سن رہی تم ہی سمجھاؤ کچھ مام کیا ہوں گا طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی صحیح کہہ رہا ہے بھائی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کو جاؤ یہاں سے مام کمان یار آپ کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا میں اپنا خیال رکھ سکتے ہوں میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے چی آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں لیکن کیا کریں بدقسمتی سے آپ ہماری اکلوتی مام جو ہیں سالار جاؤ یہاں سے مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی یار مام اتنا رونے کی وجہ تو بتا دیں اب تو بھائی بھی آ گیا ہے باپس ابھی تک روئی جاری ہیں نصیب کو رو رہی ہو اپنے اب ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ کیا سے بھائی زمبھالو یار ان کو میرا فون پکڑا ہو سکتے میں ماں پھر رو کی رہی ہیں اب ناراض تو مجھے ہونا چاہیے جو آپ نے میرے ساتھ کیا لیکن آپ اچھا ماں کی حرکت تو پیتراز ہو جاتا ہے ماں کا پیار نظر نہیں آتا ماں کیا کر رہی ہے یہ پتا ہے لیکن ماں کیوں کر رہی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے ماں میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا اور نہ ہی آپ کے انٹینشنز پر شک کر رہا ہوں میں تو جسٹ اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں میری عمر کہیں نکل رہی ہے جو آپ یہ سب کر رہے ہیں ماں کیا کر رہی ہوں بتاؤ کیا کر رہی ہوں بغیر لڑکی سے ملے بغیر لڑکی کو دیکھے آپ نے میرا رشتہ تے کر دیا یہ تو میں کس نے کہہ دیا کہ میں نے بغیر دیکھے رشتہ تے کر دیا انفیکٹ میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے اور وہ بہت اچھی ہے بہت پیاری ہے انفیکٹ میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے یہ دیکھو دیکھو تو بیٹا ایک بار دیکھ تو لو تمہارے لئے بالکل پرفیکٹ ہے وہ موم تصویر دیکھ کے کیسے پتا چلے گا لڑکی پرفیکٹ ہے میرے لئے بیٹا اتنا تجربہ تو مجھے بھی ہے اچھا تو تصویر دیکھ کے آپ نے پتا بھی لگا لیا کہ لڑکی انٹیلیجنٹ بھی ہے ٹھیک ہے تمہیں ایک دفعہ اس سے مل لو اور اپنی تصنلی کر لو یہ بات آپ کو بات پکی کرنے سے پہلے کرنی چاہیے تھی موم میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ میں اور سرمت آئیں گے آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لئے اور چھوٹی سے رسم بھی کر لیں گے کیا مطلب کیا ہوں کچھ نہیں بولو نا جب رسم کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ موم تو ملاقات کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے تم کہتے ہو تو میں سمرہ سے کہہ کر تمہاری ملاقات کروا دیتی ہوں بولو نا سمرہ سے بات کرو تمہارے اس سنم کے مطالب نہیں رہنے دے موم کیا رہنے دے کیا مطلب ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے لیکن منگنی نہیں آپ نے رخصتی بھی ساتھ میں کروانی ہوگی سرمت بٹھائیے تم ناراض کی میں کہہ رہے ہیں نہیں موم میں ناراض نہیں ہوں میں اپنے ہوش عواص میں کہہ رہا ہوں یہ سب دیکھیں پہلے جو ہمارے ساتھ ہوا میں نہیں چاہتا یہ سب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہو اور ہاں موم میں چاہتا ہوں یہ شادی سادگی سے ہو دیکھو بیٹا یہ ہمارے گھر کی پہلی خوشی ہیں موم آپ پلیس سالار کی شادی پر اپنی ساری خواہشات پوری کر دیجئے گا اب میرے اتنی سی ٹوم بات رکھ لیں پلیس ٹھیک ہے بٹھا جائے سب ہمارے مرس ٹھیک ہے بٹھا خوش رو بٹھا خوش رو بٹھا بٹھا اسہ کیا ہوا ٹھیک ہے کھا ہم آج رہا ہے تمہیں کیا لگ رہا ہے اسے سے پوچھتے ہیں اہلو بیڈم سنم ہم نے تمہیں کہا کہا نہیں لنہار تم یہاں آپی میں مدیٹیشن کر رہا ہوں can you please excuse me for a few minutes اور تم یہ کر کیوں رہی ہو کیونکہ اس بادماش کے بھائی سنمن جی سے میرا نکاہ انہی جا رہا ہے ہلو آپ جی میں کیوں آپ مجھے دیکھ کر پھوش ہو گئے ہیں کیا یہ کسیم کے کچھ فیمیر میں آپ مجھے لگتا ہے کہ ہم اندوسری پر جب دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں آپ کا تو پتہ نہیں لیکن میرا ایسے کاموں سے دوڑ دوڑ تک کوئی تعلق آرے یار کبھی تو دل خوش کرنے والی کوئی بات کر لیا آپ نے اپنا دل خوش کرنے کا ٹھیک آپ مجھے دے رکھا ہے ہاں کچھ تو کچھ ایسے ہی رہا بہت گھٹیا سوچ آپ اچھ چھوڑو رہے نے دو سنائے ہاؤس جوپ تمہاری مکمل ہونے والی ہے سو کیا سوچا ہے کیا فیچر پلان سے ہمارے آگے آپ اپنے گھر سے چل کے یہاں تک یہ پوچھنا ہے مجھ سے آرے نہیں یار جس بائی دو بے فور تسیک اوف انفرمیشن میں کسی ارے گھروں کو اپنے بارے میں ایسی انفرمیشن نہیں دے میں پوچھ رہا ہوں میں کھوئی ارہ غیرہ تھوڑی مانا کہ ہماری بہن آپ کے کر جا رہی ہے لیکن ابھی تک ہمارے بیچ میں نہ کو رشتہ داری نہ دوستی تو کر لیں دوستی کرنے میں کون سیدھی دین لگتی ہے دوستی کرنے کے لیے ہاتھ بڑھانا کافی نہیں اوتا سالار صاحب میں نے سنائے کہ اس کے لیے دلوں میں گنجائش ہونا بھی ضروری رم تو حاضر ہے آپ نہ دیکھیں سالار سمک بھائی یہ اپنی بہن سے پوچھو کب سے مجھے روک کے کھڑی ہے یہاں پر کیوں بھائی ماریا ماندر بلاو چائے بھائی پلاو بھائی اچھا رکو میں بناتا رکو تم لوگ بیٹو میں چائے بشت ہی صحیح اور بتاؤ کیسے آنا ہوا امی گھر پہ نئی ہے اور آپ کی بھابی دیئے ان کے ساتھ مارکی دیئے ہاں وہ ایکشلی موم نے کچھ کپڑے دیئے تھے بھابی کے لیے ان کو بتائیے گا ٹرائے کر کے پھر موم کو واپس بچوا دیں اور بتا دیں کہ پساند آئے باو چیتی سویٹ ہے آپ کی مو ہے نا ویسے یہ بات تو اپنی بہن کو بھی سمجھا دو اہلے اس کی پرواہ مت کر رہے یوں گو آپ کی مو میں بھائی پہ بہت سادہ آرے کم آن میں بھابی کی بات نہیں کر رہا پھر کس کی اوہ اچھلی سارا مون سے تم سرے کوئی فات امپاکنی بات دیں ایک منٹ دیکھیں اگر آپ لوگوں کا یہ اراد ہے کہ آپ ہم سے لمبے چھوڑے جہے اس کی دیمانڈ کریں گے بھائی پہلے بتا دو ہم آپ کی ایسی کو فانش پہ پوری نہیں کریں گے اوہ بھائی رکو رکو تمہارے گھر میں کسی کی زبان میں بھائی ہے کے نہیں ہے سی بات نہیں ہے تو یہ بات ہے آہ اہہ اچھلی جو بات میں ابھی تم سے کرنا جا رہاں ہوں وہ میری دن کے بات ایک منٹ سادہ اگر تم مجھے پروپوس کرنے کا سوچو نا تو یہ آئیڈیا اپنے دیواق سے بالکل نکال دو میرا شادي کا کوئی بلان نہیں ہے اب خوش فہمی بند کرو میں تمہاری نہیں اب وہ تمہاری پڑی بہن کی بات کر رہا ہوں ہاں وہ ایکشلی مریم نے مجھے بہت اچھے لیکن تمہیں پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملی کیوں مریم میں کوئی برائی ہے کیا ہی نہیں کوئی برائی نہیں ہے اس میں تو اچھا ہی ہے اچھا ہی ہے لیکن ایک بات میں کلیر کر دوں کہ اس کا شادی کا کوئی راہت ہے نہیں میں تو شاید پھر کر لوں لیکن وہ کبھی نہیں کر دے گی تو ایٹ مینز کہ تم اس معاملے میں میری کوئی بدت نہیں کر سکتے کیا دیکھیں وہ امہ کی کوئی بات نہیں مان لی تو وہی کیوں مانے گی پھر مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے تم یہ کرو ہاں منتیں مانگو روزیں رکھو تاجوت کی نمازیں پڑھو اور ایک بار میری اسے بات کر کے دیکھ لو شاہ کو مان جا اور اگر وہ نا مانی پھو تو بھائی کیا جلدی ہے تم تو مجنو ہی بن گئے اچھا چلو میں تمہاری اس سے بات کرتی ہوں لیکن کوئی امید نہیں رکھ رہا اچھا دیکھن دیسن تو تم بالحال اس سے اس بارے میں کوئی بات نہ کر رہا پہلے میں فول بات کر گی نو یہ بھی ٹھیک ہے فیسے سالار تمہارا کوئی کسرا بھائی ہے کیوں اب دیکھو نا دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں شادی کر کے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا میں بھیغی فٹ جاؤں حاہ حاہ that's, that's actually a good idea نا اچھا اچھا دیکھاؤ کیا لائنس موسیقی 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 سارا ادر دو ادر دو یار میرا فون ادر دو محبت سارا میرا فون میں دیکھ کے رہوں گے تک گم سو موکے آخر دے کس کو رنگ جار میں جو بھی دیکھوں تمہارا کیا مسئلہ ہے تم میرا فون واپس کرو ارے دیکھنے تو ناشر تم میرا فون واپس نہیں کرو بلکل بلکل ٹھیک ہے تم میرا فون واپس نہ کرو لیکن یہ یاد رکھنا تم نے میری پرائیویسی میں دخل دیا کل کو میں ہی حرکت کروں گا ترہی شکایت نہ کرنا تو مینک ساری آشر نہیں اب رکھو تم فون شریر مزاگ کر لی تھی میں نہیں اب تم فون رکھو شریر میں نے بولانا میں مزاگ کر رہا جیتنا ایڈیٹیوڈ کیوں دکھا رہے ایڈیٹیوڈ نہیں دکھا رہا تم بس تم ریلاکس رہو شید تم کھوچ سے ناراز ہو رہے تمہیں میری نارازگی سے پڑک پٹس ہے چلو لیٹس پوز اگر میں تم سے ناراز ہو جاتا ہو تو کیا کرو گے تو رونگی تو کچھ نہیں مگر لیکن اچھا بھائی یہ لو نہیں دیکھنی تمہاری پرائی بیسی اور نہیں گزنگی تمہارے پرائی تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیت کیوں بھائی ایسا کیا کر دیا میں نے مجھے پتہ سا تم یہی کہو گی اسی لئے میں تو میں نے بتا رہی تھی میری بات سن تو لوں میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں مریہ میں نے تمہاری بات سن لیا تم نے مجھے غلط کہہ دیا نا اوفو سارا پہلے کسی کی بات سن لیتے ہیں پھر رسپونس کرنا چاہیے تمہاری بات سننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور وہ ایسی کونسی بڑی چیزیں جسے ہم مزاق نہیں کر سکتے سارا میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر تم نے اس کو سوری کہہ دیا تھا تو پھر اکتی باتیں سنانے کی کیا ضرورت تھی ہرے بھائی اس کے نقرے ہی ختم نہیں ہوتے سوری کہنے کے بعد بھی مو پھلائے پھر رہتا بھائی میں نے تو کہہ دیا میرے باپ کی توہا دوبارہ زمین سے کبھی مزاق نہیں کر اچھے یار چھوڑو انہیں ٹھیک ہو جائے گا ہاں بھائی مجھے گیا فرق پڑتا ہے میری بلا سے ساری زندگی بات نہ کرے مجھ سے اللہ کتی باتیں سناتی ہو تم اور وہ بیچارہ بیچارہ اچھی طرح پتے ہیں مجھے کتنا بیچارہ ہے وہ تم ہر وقت اسی کی سائیڈ لیا کرو ایسا ہی ہے یار وہ کوئی آوارہ یا دو نمبر ٹائپ کا بندہ نہیں ہے ہوں پتے ہیں مجھے مجھے وہ کتنا اچھا انسان ہے ہمارے گھر میں آگے ہمارے کمروں میں قبضہ جمعہ کے بیٹھے سب کے سامنے اس نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا پھر بھی تمہیں اسی سمدر دیئے یہ تم کیا مجھے ہر بار ٹھکڑانے کا احساس دلاتی ہو سکتا ہے اس میں اس کی کوئی اقبت ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میری بجائے تمہیں پسند کرتا ہوں مری مگر ایسی بات ہے نا تو آج اس کا یہاں آخری دن ہو اب اس خوش فہمے میں بت رہنا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے میں بھی مزاق کر دی تھی پسند تو تمہیں کوئی کرتا ہے میڈا کس کی بات کرنی آہ نہیں ایسے کسی کی یہ کیا بات ہوئی بتاؤ میں نہیں بتاؤں گی بتانے سے مجھے منا کیا گیا ہے بتتمیزی مت کرو سیدھے سے بتاؤ بات کیا ہے تو بتاؤ مجھے کیا ملے گا پھر یہ کیا بتتمیزی ہے سیدھے سے بتاتے ہوئے یا نہیں بیٹھو مجھے تم لوگ سے بات کرنی ہے وہ کون ہے جس کو تم پسند کرتی ہو کیا مطلب میں نے جو تم سے پوچھا ہے اس کا جواب دو اب کسی کو نہیں ہوں نہیں مریم تم مجھے بتاؤں کون ہے وہ لڑکا ہے جسے سارا پسند کرتی ہے نہیں اممہ مجھے سے کچھ نہیں بتاؤں میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم دونوں سے مجھے اس لڑکے کا نام بتاؤں ابھی اور اسی وقت اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ بات ہونے سے بیگم تک کیسے پوجی اممہ اممہ میں نے ان کے چھوٹے پیٹے کو بتایا تھا اب بتاؤں سارا وہ لڑکا کون ہے اب آشرت آشرت موسیقی 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 کیا ہو اب آئے کیا سوچ رہو انسائٹی ہو رہی ہے یار تمہیں کس بات کی انسائٹی ہو رہی ہے رخصت ہو کر لڑکی اس گھر میں آ رہی ہے اور انسائٹی تمہیں ہو رہی ہے وہی لڑکی تھوڑی ہو بھائی بس مجھے ہو رہی ہے ٹھونڈ بڑی یار ہم تمہیں رخصت نہیں ہونے دیں گے ایم آئی نو لیکن پھر بھی یار کیا ہو گیا یار بھائی مولٹ کھا کے بیٹھے ہو تمہیں تو ایکسائٹیڈ ہونے چاہیے شادی ہے تمہاری کس بات کی ایکسائٹمنٹ یار جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں نے آج تک اسے دیکھا نہیں ہے وہ دیکھنا دور کی بات میری آج تک اسے بات نہیں ہوئی اور اس میں قصور کس کا ہے آپ کا اپنا اچھا خاصا موم کہہ رہی تھی کہ جا کے لڑکی کو دیکھاتے ہیں ملاتے ہیں بٹ نہیں جی آپ کہیں نہیں آپ نے انکار کر دیا بٹ یس ابھی بھی ہمارے پاس آپشن ہے اگر آپ کہیں بات کروں مریم سے سٹنگ بناو کوئی مل لو کیا کہتے ہو نہیں اس کی ضرورت کیوں یار بھائی چلو نا ایک بار ملاقات کر لو اچھا ہے جان لوگے ایک دوسرے کو اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ شادی سے پہلے کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کا اپنا ایک چام ہوتا ہے میں نے کہا نا مجھے نہیں ملنا ویسے بھی اگر مل بھی لو تو کیا فائدہ یار تنگ آ گیا ہوں میں کبھی کسی لڑکی کا رشتہ لے کر آ رہا ہے کبھی کسی کا یہ تیسری لڑکی ہے مزاد بنایا ہوا ہے میرا یار بھائی یہ بے سیوی کوئی بات نہیں ہے یہ ساری قسمت کی باتیں ہوتی ہیں بھائی مجھے ایک بات سچ سیز بتاؤ کیا تم خوش نہیں ہونے اس رشتے سے میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں خوش ہوں یا نہیں یار اگر تم اتنا کنفیوز ہو سمپل ہے انکار کر دو یار میں نہیں کر سکتا انکار امی کو برا لگ جائے گا ہاں یار یہ بات تو ہے لیکن تم ہوففل رہا ہو یقینان وہ لڑکی اچھی ہوگی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آئی ویش کہ وہ لڑکی اچھی ہو مہینٹ سیٹ کا ملنا بہت ضروری ہے بھائی پھر زندگی اچھی گزرتی ہے ارے یار تم فکر نہ کرو تمہار ساتھ رہ کے کوئی بھی لڑکی سامجدار ہو جائے گی تم ہو ہی اتنا انٹیلیجنٹ اچھا تم پہ کوئی فرق پڑا ہے بچپن سے میرے ساتھ ہو کچھ اثر پڑا تم پہ ہاں تو تم پہ کونسا فرق پڑا تمہاری زندگی دیکھو بھائی گھر سے آفیس آفیس سے گھر اور ایون گھر پہ بھی آفیس کا کام دھائیس میں کوئی ایکسائیٹمنٹ ہی نہیں ہے اور مجھے تو تم سے زیادہ سانے والی لڑکی کی فکر ہو رہی ہے تمہیں اس سے بات کرو بڑی بھابی ہیں تمہاری آف 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 تو اب یہ ہوگا ہمارے ساتھ اچھا سنو تم نے کیا سوچا مجھے تو کوئی پرابم نہیں اگر تم کہتے ہو تو میں بھابی بولوں گا اسے میں تمہاری نہیں اپنی بھابی کا پوچھ رہا ہوں جا کے پروپورز کرلو ورنہ پوری زندگی one-sided love لے کر گھومتے رہنا تو یار کروں گا کروں گا پروپوز تو لازمی کروں گا لیکن مناصب وقت آنے کا انتظار کروں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا ایک دن تم دیکھنا مریم کسی اور سے شادی کر کے چلی جائے گی اور تم دیکھتے رہنا نا دان دل نا دان دل کرتا رہے ٹکھے لیا